کیا الپرسلان یا اس کا بیٹا ملک شاہ یا ان کا وزیر نظام الملک ان میں سے تاریخ میں کون زیادہ اہم ہے آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام فاروق صادق ہے اور تاریخ قانی کے ایک نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ کیا تاریخی طور پر الپرسلان اور اس کا بیٹا ملک شاہ زیادہ اہم ہیں یا ان کا وزیر نظام الملک توسی وہ زیادہ اہم ہے یا کس کی تاریخی اہمیت زیادہ ہے یقیناً آج کل الپرسلان کے سیریز اروج پہ ہے اور اس کے اوپر ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اور الپرسلان نے اناتولیہ کا دروازہ ترکوں کے لئے کھولا اور اس کے دور میں ترک سلطنت جو تھی سلجوک جو کہ ترکوں کی ایک نسل ہے انہوں نے بہت فروغ پایا اور وہ سلطنت آگے بڑھتی چلی گئی ان سلطنت کو قائم کرنے میں اس کو فنکشنل کرنے میں اس کو کامیاب بنانے میں جو ریاست کا نظام تھا اس کا خاطرخہ عمل داری تھی جس کی وجہ سے یہ سلطنت اپنے اروج کو پہنچے اور ریاست کا سارا انتظام اس کے وزیر نظام الملک کے اوپر تھا اب ہر بادشاہ کا ایک وزیر ہوتا ہے تو نظام الملک میں کیا خصوصیت تھی جس کی وجہ سے ہم نے یہ ایک ٹاپک چنا کہ کیا تاریخی طور پر الپرسلان ملک شاہ یا اس کا وزیر نظام الملک زیادہ اہم ہے تو اس سلسلے میں دو باتیں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نظام الملک توس کے اندر ایران کے اندر ایک شہر ہے توس وہاں پہ پیدا ہوا اس کا والد غزنوی سلطنت کا ایک فنانشل سرونٹ تھا اس کے ٹیکس کلیکشن وغیرہ کرتا تھا جب سلجوک سلطنت کو فروغ ملا اور انہوں نے غزنوی سلطنت کو شکست دیکھ تو اس کا باپ جو ہے وہ غزنی چلا گیا جس کے ساتھ نظام الملک بھی غزنی چلا گیا اب نظام الملک جو ہے وہاں پر کچھ عرصہ اس نے کام کیا اور اس کے بعد وہ سلجوکوں کے ساتھ مل گیا اور وہ الپرسلان کے پاس پہنچا جو کہ اس وقت خوراسان کا گورنر تھا الپرسلان کا ایک وزیر فوت ہو گیا تو اس نے اس کو اپنا وزیر مقرر کیا اور بعض ازاں جب الپرسلان اقتدار پر قابض ہوا یا اس نے اقتدار حاصل کر لیا اور سلجوک سلطنت سنبھالی تو وہ اس نے اپنے تمام معاملات نظام الملک کے سپورد کر دیا اور نظام الملک جو ہے وہ ایک ہزار تریسٹھ سے لے کر ایک ہزار بہتر تک اس نے کام کیا الپرسلان کے ساتھ اور پھر ایک ہزار بہتر سے لے کر ایک ہزار بانوے تک اس نے اس کے بیٹے ملک شاہ کے ساتھ کام کیا اس کو نظام الملک اس کا خطاب تھا جس کا مطلب تھا کہ وہ ریاست کا حکم ہے وہی ریاست کا آرڈر ہے وہی ریاست کا انتظام ہے نظام الملک توسی نے یہ کیا کہ وہ ترک جو آ رہے تھے وہ ایران کے اور ترکی کے علاقوں میں اپنا بصیرہ کر رہے تھے اور خطرہ موجود تھا کہ نئے آنے والے لوگوں کی مقامی لوگوں کے ساتھ کہیں لڑائی نہ ہو جائے تو اس نے وہاں پر اقتہ سسطم یعنی پیس آف لینڈ یا زمین کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ مختلف ٹرائب کو دینا شروع کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ترک جو تھے وہ کھیتی باری کرتے تھے اپنے مویشی پالتے تھے ان اپنی دستکاریوں کو اور سنتکاریوں کو فروغ دیتے تھے اور اس سے پیسے کماتے تھے اور اس کے بدلے میں وہ ایک خاص تعداد کے اندر ترکوں کا ایک سپائیوں کو رکھتے تھے اور جب بادشاہ کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ سپائی جنگ میں بادشاہ کا ساتھ دیتے تھے تو بادشاہ کو اپنی فوج رکھنے کے لیے ہر وقت جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اس کے نظام کے اندر سے ہی اس کے اتنے وسائل پیدا ہوتے تھے کہ اس کی فوج جو تھی اس کو بھوک کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا وسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلجوک سنتنت کے اندر امن و امان فروغ پایا اور جس کے نتیجے میں وہاں پر تجارت بھی فروغ پائی اور تجارت سے بھی کافی ساری ٹیکسز اکٹھے ہونے لگے اور سلجوک سلطنت روز بروز درقی کرتی گئی الپرسلان نے اپنے آپ کو صرف فوجی مہمات تک رکھا جبکہ پورا انتظام جو تھا وہ نظام الملک کے سپورٹ تھا اب نظام الملک جو تھا اس نے چند فوجی مہمات کی قیادت بھی کی اور اس نے اپنے آپ کو قابل فوجی کمانڈر بھی ثابت کیا ہوا یہ کہ منزی کرٹ یا مسکی جنگ کے بعد الپرسلان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس اقتدار میں اس کا بیٹا ملک شاہ آتا ہے جو کہ اٹھارہ سال کا تھا اور اگلے بیس سال نظام الملک جو ہے اس نے اس کے ساتھ کام کیا یہ تو تھی نظام الملک کی ایڈمیسٹیٹو اہمیت لیکن نظام الملک تو سی کی صرف ایڈمیسٹیٹو اہمیت نہیں ہے بلکہ ایک تاریخی عدبی قانون مذہب اور سینسز کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے نظام الملک توسی نے پہلا ایک سلسلہ قیم کیا کہ اس نے پوری سلٹنٹ کے اندر مدارس قیم کیے جو کہ مدارس نظامیہ کہلاتے تھے اور ان نظامیہ مدارس کے اندر بہت پرومیننٹ لوگوں نے کام کیا اور جس میں سے سب سے اہم جو تھا وہ بغداد کا نظامیہ مدارسہ تھا جس کے اندر پروفیسر جو تھے وہ امام غزالی بنے اس کے علاوہ سادش راضی نے بھی جامعہ نظامیہ بغداد سے علم حاصل کیا اسی کے علاوہ نیشہ پور اور باقی بہت ساری جگہوں پر یہ سکول قیم کیے گئے یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے اور اس کے اثرات جو تھے وہ یورپ تک پھیلے پھر یہ ہوا کہ اپنی زندگی کے آخری مراحل کے اندر ملک شاہ نے نظام الملک اور دوسرے وزوروں سے کہا کہ کوئی ایسی کتاب لکھیں جس سے وزیروں کو رہنمائی ملے اور حکومت چلانے کا ایک طریقہ سامنے آئے تو نظام الملک نے ایک کتاب لکھی جس کا نام سیاست نامہ تھا اور یہ کتاب جو ہے اس نے نہ صرف ابن خلدون کو متاثر کیا بلکہ اس کے اثرات جو تھے وہ مکاولی کی پرنس پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں تو نظام الملک توسی اس کی علمی خدمات اور اس کی تاریخی خدمات وہ نہ صرف نظام حکومت کے اوپر نظام حکومت کے اوپر ایک بڑی اہم گائیڈ ہے بلکہ وہ ہمیں اس زمانے کے تاریخ بھی بتاتی ہے اور پھر نہ صرف یہ نہیں ہے کہ نظام الملک کے قتل ایک ہزار بانوے میں قتل کے بعد اگرچہ سلجوک سلطنت کا شرازہ بکھر گیا اور وہ ختم ہوتی چلی گئی لیکن آنے والی تمام سلطنتیں فاطمی سلطنت تھی اور عثمانی سلطنت تھی انہوں نے اسی سسٹم کو اختیار کیا جو کہ نظام الملک توسی نے وضع کیا تھا اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ایمازون کے اوپر دنیا کی اچھی پبلشنگ کمپنی کے اوپر آپ کو سیاست نامہ یا میرر آف دا رولرز جو ہے وہ کتابوں کے دکانوں پر ملے گی تو آج بھی نظام الملک توسی پر ریسرچ جاری ہے اس کے اوپر لوگ ڈگریہ حاصل کرتی ہیں پی ایڈی کرتی ہیں اور اس کی سوچ سمجھ اور فہم سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو میرے نزدیک نظام الملک توسی نہ سلف آل پرسلان بلکہ ملک شاہ سے زیادہ اہم تھا جس کی اہمیت ابھی تک قیم دہم ہے جبکہ چند ہی سالوں کے اندر سلجوخ سلطنت کا شرازہ بکھر گیا اور آج اس کا وجود بھی نہیں ہے لیکن آج بھی یونیورسٹیز کے اندر اور ایڈویسٹیشن کے حوالے سے نظام الملک توسی کو ڈسکس کیا جاتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی گزارش یہ ہے کہ اس کو ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے فیڈ بیک میں بتائیے کہ آپ کس ٹاپک کے اوپر یا کس تاریخی شخصیت یا کس تاریخی واقعے کے بارے میں آپ ویڈیو پسند کریں گے تاکہ ہم اس کے مطابق ویڈیو بناسکیں تینکیو وری مچ